یہ صبح جو آئی ہے تیری بھلکے چومکے خوادق سا جومکے ہاں گول گول گھومکے اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیسے آپ لوگ ہو 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 سال کا پہلا دن مطلب پہلا نہیں ہے دوسرا ہے لیکن ہماری ملاقات تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے نا اور کتے پلانز ہم نے بنائے ہوئے ہوں گے اس سال میں یہ کروں گی اس سال میں کمیٹی ڈالوں گی اس سال میں بچے کے لیے کوئی نئی چیز خریدوں گی بچے کی انشورنس کراؤں گی میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گی میں ڈائیٹ کر کے پتلی ہو جاؤں گی فلانے کی شادی کرا دوں گی ہیر سٹریکنگ کراؤں گی ڈائی کراؤں گی بہت ساری چھوٹی بڑی خواہشات ہم پلان کرتے ہیں اپنے لیے چھوٹی خواہشات تو چلو ہو ہی جاتی ہیں پوری لیکن جو بڑی خواہشات جو ہم اپنے لیے پلان کرتے ہیں ہمیں خود نہیں ہوتا پتا کہ ہمارے سے اوپر بھی ایک پلانر بیٹھا ہوا ہے جو سب کا پلانر ہے اور وہ ہمارے لیے جو سوچ کے بیٹھا ہے وہ شاید ہم خود بھی نہیں جانتے ہاں ہم اپنے کیلنڈر میں ڈیٹس تو مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ یہ یہاں جانا ہے وہاں سے آنا ہے عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے لیکن جب ایکچولی ہمارا بلاوا اس گھر سے ہوتا ہے تب ہی ہم عمرے یا حج کے لیے چنے جاتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے آج سال کے اس پہلے دن جب میں آپ کے سامنے اپیر ہوئی ہوں تو میں یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیوں کہ سال شروع ہونے سے پہلے ہم سب کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے یا اللہ جو پچھلا سال گزرا ہے نا یہ سال ایسا نہ ہو جو کام رکے ہوئے ہیں نا وہ پورے ہو جائے اس سال پچھلے سال جو پریشانیاں دیکھی ہیں جو بیماریاں دیکھی ہیں اس سال وہ نہ دیکھیں جو آمدنی میں کمی دیکھی ہے کووڑ کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جائے سو بہت ساری امیدیں اور بہت ساری سچے دل کی دعاوں کے ساتھ ہم ہمیشہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ آنے والا سال آپ کے لئے بھی اچھا گزرے اور آنے والا سال میرے لئے اور میری ٹیم کے لئے بھی اچھا گزرے میری چینل کے لئے بھی اچھا گزرے لیکن کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے سال کی شروعات آٹوماتیکلی خوشیوں سے ہوتی ہے کسی کے ہاں سال کی شروعات میں شادی پلان ہوتی ہے مطلب جیسے ہی سال شروع ہوا اور ڈھول کیا ہلا گھلا ایکسائٹمنٹ شروع تو کسی کے ہاں ننے مہمان کی آمدی سال کی شروع میں ہو جاتی اور زندگی ایک یوں پلٹا مارتی ہے ایسے ہی کچھ لوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں جن کے گھر پچھلے سال ایک ننی پری نے جنم لیا اور ان کی زندگی میں ایک چینج آیا اور آج وہ اس چینج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی آج ان کے گھر میں آئی ہوئی ننی پری ایک سال کی ہو گئی ہے ویسے تو آپ نے ان کو میرے شو پہ الگ الگ موضوعات پر دیکھا ہے لیکن آج وہ پہلی دفعہ ایس باپ اپیئر ہوں گے اس نئے سال کے شو میں میرے ساتھ کیونکہ ہے آج ان کی بچی کی پہلی سال گرہ تو ہم ان کی خوشیوں کا آغاز آپ کے ساتھ یہاں باٹنے والے ہیں آپ کی خوشیاں ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں اس نئے سال کی خوشیاں مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں نئے سال بہت بہت مبارک ہیپی نیوئر گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان اور جی ہمارے وی آئی پی گیسٹ آ چکی ہیں آج ہے ہماری پیاری سی آئیرہ سلمان صحیح کی بردے سو ویلکم کرتے ہیں بردے گرل کو جو ایک سائی کی ہو چکی ہیں اور ان کے امی ابو سلمان صحیح علینا اینڈ ان کی نامی رفت آئیشہ کو ہی ایلو السلام علیکم ہافی بردے مبارک کو بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت جی بردے گرل ہافی بردے آج ہے آج ہے کس سے مل رہی ہے یہ امم سے ملتی ہے کہ اببہ سے کے نانی سے کہ چاچو سے یا تایا کہیں گے نا تایا یہ مکس سے آدھا ہماری پہ ہے اوہ مائ گاڈ اوہ بھائی یہ تو ہماریوں سہیل چھوٹا ہماریوں سہیل لگ رہی ہیں آپ تو ناک ہے آپ نے تایا جیسی ہے ہاں ناک سے رہا ہاں بالکل بچپر میں جو اس کی پکھ ہم نے لیئی ہے وہ اور سلمان کی ٹکٹوک میری بچپن کی تصویر ہے ہم دونوں کی شکل ملتی ہے یہ بلکل میرے جیسی تھی لیکن ابھی میں نے اس کی علینا کی تصویر دیکھی ہے بچپن کی تو وہ بلکل اب اس سے مل رہی ہے ابھی یہ شکلیں بدلے گی ہیں آئیے 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 بیٹھی بیٹھی آپ کی بردے کیسا لگ رہا آپ کو اپنی بردے کا سیٹا ابھی تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب آپ آجے ہیں پلیز بیٹھیں آپ ادھر آجیں نانی ادھر آجوں 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 ہاں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری آپ سے پہلی بھی ملاکات رہے چونکہ آپ مجھے پتہ ہے کہ جو یہ ماشاءاللہ سے چٹو پٹو تمہاری اممہ ہے لائیولی اور یہ چیز ادھر ہی ٹرانسور ہوئے کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ ہے تھی لائیولی بیٹھی آپ ایزیکلی اور اسپیشلی میرے تینوں بچوں بے لائیولی ہے لائیولی ہے ہاں ہاں جی آپ بھی مجھے لگ رہا ہے ہی گواہی دیرہی آپ ہاں نا یہ دیکھ رہا ہے آپ کی بردے کے لئے ہاں ہاں خوش ہے ماشاءاللہ کلاپ 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 سواللینا کیسا ایکسپیرینس ہے اممہ بننے کا بہت خوبصورت ہاں اور ہیکٹک بھی ہے تھوڑا سا ہاں چینج ہو جاتا ہے سب کچھ بلکھو روٹین چینج ہو جاتی ہے اب ایک تم سے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے بٹ تو آلینہ ہم اس وقت تو نہیں ملے جب ماشاءاللہ ہم اس کی خوش خبری سنی سننے کو ملے ہاں سلما نے تمہارا بھرپور خیال رکھا کے نہیں بہت زیادہ تم نے اگر آدھی رات کو کا مجھے آئیس کریم کھلانے لے جاؤ تو وہ نہیں ہوا اتنا خیال نہیں رکھا اور ان کی وجہ سے تمہیں کس کس چیز کی کریویں گئی بہت پائے کھٹا کھایا پائے میں نے بہت کھایا بہت پائے بہت پائے ہاں کونسا پائے یہ پائے دوسرا اپل پائے کونسا پائے بکری کے پائے بہت کھایا گرمیوں میں بھی بھائی پہ کراچی میں ہم لوگوں کو تو عادت تھی نا صبح ناشتے اتنے ہیوی کرنے کیا صبح مجھے کہتی تھی مجھے پائے کھانا میں نے کہا کہ میں کہاں سا لہوں پائے بہت دور دور تک بلکہ ٹرایول کیا اس کے پاؤں کے لیے جو میری فرنڈز تھی نا اس کو بھی پتا چل گیا کہ جو گا اس نے کنسیوی تو وہی لاہور آتی تھی نا تو اسے زکر ہو جاتا تکہ پائے اس کو پساندار ان دنوں بلکہ میری ماشا اللہ بہت دوست اس نے سپیشل بنا کے بھی بھی بھیجے میری بہن کی ساس سوڈ بناتا ہے میں نے پہلی دفعہ کسی کو یہ کریونگ سنی ہے میں نے سنائے کسی کو کہتا میٹا کھانا کٹا کھانا لیکن پائے کھانا ہے یہ یہ آلینہ کی پہلی دفعہ سن نہیں ہے بھائی سو اچھا بھائی جب یہ ماشا اللہ سے اس دنیا میں آگئی تو یہ جو اببہ صاحب تھے انہوں نے ان کو اٹھانے میں کتنا ٹائم لگایا بلکل بھی نہیں میری سے اچھا سنوالتے ہیں واقعی ماشا اللہ ماشا اللہ آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی بھائی کسی کو بھی نہیں بھائی بھائی لڑکا نہیں واقعی ماشا اللہ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ ایک دن علینا کو پولر جانا تو وہ پورا دین جو ہے وہ کتے مہینے کی تھی اس کا ابھی ایک ہفتے پہلے کی بھی بات ہے نہیں نہیں اچھے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ کی بات ہے ہمارے بھی ہمارے بی آپ کی باتیں ہو رہی ہے آپ کی باتیں ہو رہی ہ 128 یہ بلکل ٹھیک میرے پاکے ما شلاللین ایرا کا نام کس نے رکھا ہم دونوں نے مل کے رکھا ایرا کیا مطلب ہے ریسپیکٹفل ما شلاللہ برزین نام ہے اور ریسپیکٹفل اوہ 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 چلا میں پوچھوں گی ایرا کو مورد کھائی میں کس کس نے کیا دیا آپ کے تایا نے کیا دیا مورد کھائی میں کیا ملا تایا نے بہت سارے گفت تھی تایا نے گفت تھی بہت سارے گفت تھی بہت سارے گفت تھی اندان میں اتنے عرصے بعد ایک بچی آئی ہے مطلب باقی تو بچے تھوڑی سے بڑے ہو گئے بہت سارے گئے اور ویسے بھی جب ہمارا بلاج پیدا ہوا تا اور چھوٹا تھا تو ہمائیوں کو بہت شوق ہے بچوں کا میں نے نوٹ کیا تھا اور بھائی کا بچہ وہی بات ہے کہ ابو امی تو ہے نہیں وہی بڑے ہیں گھر کے یہاں تو نانی ہے ماشاءاللہ اچھا ہمائیوں کے لئے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب ہی میں نے دیکھا ہے تو یہ ایون کے میرے ساتھ فمیلیر ہوتے ہوئے نا تقریباً کوئی پہلے لیتی تھی چار پانچ گھنڈے بہت ہمائیوں کو دو تین دفعہ دیکھے یہ فوراً سے پھٹ سے اس کی گودھ میں جاتی ہے لیکن کم ملتی ہے لیکن اس کو بدنی شاید میں لگتا اببہ کی شکل ملتی ہے اور وہ بھی اتنا مزے کے ساتھ وہ کہاں پہتے ہیں ایک دفعہ سو بھی چکے ہیں وہ انہوں نے اٹھایا اور یہ چکے ہیں یہ کہ کیوں تصویر ہے یہ یہ سو گئی ان کی گودھ میں ہاں اور موں پہ ہاتھ رکھے سو رہی ہیں ہے نا آپ کی تو بات لادیاں ہوں گی پورے خاندان میں علینا آپ کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے نا نہیں سے بڑی بیٹی ان کے بچے ہیں بے خاندان میں بہت لے بعض دنوں بعد بچے ہیں ہمارا تو پہلی ہے نا ہمارا تو پہلی ہے ہمارا تو پہلی ہے انہوں نے بہت زیادہ بھائی ہے اور ٹیزیں بہت لائے ہیں اس کے خالو بھی ڈونوں não وہ بہت 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 لائیں اس کے خالو میری بڑی بیٹی وہ کہتے ہیں جی اس دن میں جیسے بعد اس سارٹنگ سہوں نے کہنا چھوڑی کہ کہ آئرہ ان کے لئے بہت لکی ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں یہ میرا لکھی چاہے ہیں مرحبا مرحبا جیسے جب پیدا ہے کہ ان کا کچھ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی پروفیٹ ہوا تھا کچھ خبری اچھا پروفیٹ انہیں ملا تھا پھر اس کے بعد پھر ایک دو دفعہ ایسی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اچھا اگر تو ایک تو دونم سالون جاتے ہیں تو تو یہ سامان لیتے ہیں سامان کیا کیا کام کرتا ہے سب سارے پیمپر چینج کرنا ہاتے سب کھانا کھلانا کھانا کھلانا کھانا 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 سارٹنگ میں ہم دونوں ساتھ لے کے جاتے تھے واشکوں میں پکڑتا تھا یہ واش کرتی تھی اس کو نحلاتی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اتنا کوئی مشکل کام ہے کھانا بھی گر سکتا ہوں آجے تو تمہارا بھی تو پہلا ایکسپیرینس ہے کھانا پھر میں نے سارے قرآن کیا کھانا کھانا محبت دوسرے مجھے ہیں کھانا 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 اچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایرا کی کونسی عادت جو ہے وہ علینا جیسی ہے کیا سلمان آپ کی observation کیا کہتی ہے کوئی ایک ہو تو بتاؤں گا جیسے کچھ کچھ بتائیں جیسے جو جو observe کیا اچھے ایک تو عادت جو کھانے پینے کے حوالے سے ماشاءاللہ سلمان کی ایک عادت تھی کہ اس میں کچھ کھانے کے لیے چیز وہ میں نے پیرے جیسے بتایا کہ وہ زرہ موگ ایسے ایسے نا کیونکہ چیز ہو گیا چھے لے آئے تو جب میں یہ چھوٹی ہوتی تھی ابھی کہ نہیں بہت چھوٹی جیسے 2-3 مہینے کی تو میرے پاس تھی نا تو میں اس کا فیڈر بنا رہی ہوتی تھی نا میں اس کو آلو پالو کہتی ہے نا پہا سے تو یہ بھی سیم ویسے ہی مو بنا کے تھی باپ کی طرح نا وہ مجھے کہ ایسے کر کے نا بالکل ویسے آپ نے بتایا ان کو فون کر کے یہ تو تمہاری تیسا مو بناتی ہے میں کہتی ہوں کوئی اچھے جیسے ابھی میں آج کی بات ایک میں نے نوٹ کی ہے کہ سلمان کی بچپن میں یہی چیز تھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے نا کہ کسی بھی چیز کی دیکھنا کیسے ہے کیسے نہیں ابھی بھی ایسا ہی ہے کوئی کھانا میرے سامنے آتا تو میرے مو میں پانی آ جاتا ہے تو اس کا بھی ایسا ہی ہے جیسے ہی کھانا دیکھتی ہیں میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی میں مو میں پانے والی بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ یہ دے سیم ہے اور علینا کی کوئی عادت علینا پہ مجھے ایسے لگتے کہ علینا جو بچپن میں تھی نا کہ ایسے جب چھوٹی ہوتی تھی لینا تو ہم کہیں بھی جاتے تھے نا تو جیسے اس ٹائم پہ ہوتا تھا سٹریٹ پروگرام ہوتے تھے مائک بگر کے کیمرا لے کے بعد جیسے مری میں ہوتے تھے تو علینا ایسی ہوتی تھی نا تو ایسے کرتی تھی ایسے ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی ایسے ایسے آکے ان کے نا تو وہ کہتے تھے اچھا یہ بچی بڑے غور سے دیکھ رہی اور یوں ایکشن کر رہی ہے تو اس کو فرنٹ پہ لے کے میں نے دیکھا ایرا میں بھی یہ چیز یہ کنٹینوسلی ایک چیز کو نا ہوتی اور ابھی بھی آپ دیکھے میں ابھی نوٹ کری جیسے وہ آئی ہے تو وہ مجھے مطلب باقاعدہ اس نے مجھے جز کیا دیکھ کے ان کی شکل شاہد اگلی دوا مجھے پہچان جائے اس کے لئے ایک آرہ ہے ہمارا یہ ہے کہ دیلی بیسیز پہ ہم لوگ نا ویڈیو کالز کرتے ہیں اچھا تو ہمارا چوتھا جو ہوتا ہے اہا اور یہ اتنی کیماریو میری ختم ہو جاتی ہے پلیز ہجو 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 ایرا دکھا مطلب میں اس کو کیمارا کانشیس کہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے نہیں آپ نے وہ نہیں دیکھیں وہ جو وہ ویڈیوز ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے اور کوئی بہن آتی ہے وہ بہن آتی ہے یہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اٹو یہ کھڑیر ہوتی ہے ملنے کے لئے دس منٹ اس کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں شکل اچھے دیکھو ایک بڑا مزے کا ایکسپیرنس ہوتا ہے جب بے بی گرل آنے والی ہوتی ہے شاپنگ کا جب پتہ چل جاتے کہ اچھا بے بی گرل آنے والی ہوتی ہے مزے کی شاپنگ ہوگی شاپنگ ہوگی دو مہینے بعد پھر میں کپڑے خریدنے پڑتے ہیں اس کے ساتھ میں کپڑے خریدنے پڑتے ہیں لیکن ایرا کی شاپنگ تو سالماں نہیں کی واکے سالماں اوہ کیسے بھائی لوڈ جا کے جب پیدا ہونے والی تھی تو میں ایک دوست کے ساتھ گیا اور میں نے سارے کپڑے وپڑے سارے چیزیں کی لے جا کے ایک چاپ سے میں نے نئے بچے کی کیا ہوتی ہیں سب لے لیا پھر میں نے کہا گیا پھر وہاں سے کچھ کپڑے لیا پھر میرا بھائی آمیر اس کے دوست آتے جاتے رہتے ہیں وہ بہت اس کے کپڑے مانگواتا ہے آمیر بھائی جو باہر آتے ہیں اس کے کپڑے آئے ہیں لیکن اس سارے اس کے کپڑے آئیں گے اس کا یہ فراب اس پیشلی اس شو کے لیے اوے 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 دیکھنا گیرے نا جیسے جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو میں مارکر جاتی تھی اب بڑے ہونا شروع گیا تو میں اپنی چیزیں بھول گئی تو کبھی اس کے لیے لینے کبھی چلو بعد میں خود اپنے لینے پہلے ان کی اب میں اپنے اندر اتنا چینج دیکھتی ہوں کہ میں ان کو یہ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں سارے اس کی شوپنگ کرتی ہوں اللہ کوئی چیز ہو یہ بھی اس کے لیے لینے یہ بھی اس کے لیے لینے یہ تو خیر ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ آئرہ کے پیدا ہونے کے بعد سلمان میں کیا چینجز ہیں بہت ریسپونسیبل ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو باند ان کا ماشاءاللہ میں دیا کرتے ہوں ہمیشہ ہی ایسا رہے باپ کا اور بیٹی کا باند ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں بیٹیوں کی شک کا لبا جائسی ہوتی تو وہ خوش نسیب ہوتی ہیں اسارے محط سے ہیں کہ کوئی تو ہے حقیقت ہے میں ہی اپنے اببو پہ گئی اللہ کے شکار ہے ماشاءاللہ میں اپنے بھوپ میں میری شہاں سیم صحیح ہے آپ کو دیکھنے لگتا ہے بہت خوش ہے ماشاءاللہ مہرہ علینا بھی اپنے بھوپ ہے کیونکہ آپ کچھ تصیب ہے کیونکہ سلمان سید آپ کے حضبن ہے اور آئرہ آپ کی زندگی میں ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سلمان کہ آئرہ کے پیدا ہونے کے بعد علینا میں کیا چینجز آئیں علینا میں بہت چینجز آئیں ہیں علینا بھی رسپونسبل ہو کھانا پکانا سیگ گئی ہے کھانا اس کو پہلے سے ہی بنانا آتا تھا اچھا ہاں اور بہت اچھا بناتی ہے اچھا ہاں میں بول گئی کھانا بہت زبردست بناتی ہے چاہے وہ دال ہو چاہے سبزی ہو چاہے وہ مطن کڑائی ہو مطن بریانی ہو مطن بریانی ہو ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں زائکہ ہے کھانا بہت اچھا بناتی ہے ہاں رسپونسبل یہ ہوئی ہے کہ سوتی بہت تھی اب سوتی کام ہے ہاں رسپونسبل نہیں دوڑ گئی ملکے ہاں رسپونسبل نہیں دوڑ گئی ہے موکہ نہیں ملتا اور کھانا بھی ہوگئی ہے اچھا فاسٹ ایکٹیو ہاں رہے بچک میں جائے سے اس کو دودھ پلانا ہے زلدی سے بناو فیڈر نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے چھوٹی چیز ہے میں کل حیران ہوں ہاں اچھا ہی سی زمیداری والے چیزیں نکال رہی تھی یہ کرنا ہے سلوان کی یہ بات کرنی ہے آرہ کے لیے کرنی ہے اور میں سے دیکھے سوچی چاہ رہی تھی کہ وہ لین ہے شروع کے سکس منس ہمارے گھر پر نا کام والی آتی تھی اچھا وہ بھی اس نے نکال دی کہتی ہے کہ میں کر لوں گی اس کی کیا ضرورت ہے ہاں گھر کے کام بسارا یہ کرتی ہے اور کھانا بھی بنا لیتی ہے اس کی ریزن ہے اس کی ریزن ہے مجھے مجھے لگ میں انکومفٹیبل کی آرہ کے ساتھ سے بہت کنس ہے کہ کوئی ایسی میڈ رکھ دی یا کچھ ہے میں زرہ سیدھر ہوئی یا میرا کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا مس ہے خود اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے اس کو کوئی مارے یا ڈانٹے یا کچھ اس کے کھانے ہاں ایک تیسانی ویڈیو ستارا ہم دونوں ملکے ہی مینج کر لیتے ہیں تو ایک نوسری کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے تو اب اگر صبح آپ کی ریکارڈنگ ہے رات کو آئرہ صاحبہ کا مونی ہے سونے کا بھائی بہت دفعی ساوتا ہے ہم تو کھیلیں گے ہم تو بس نہیں کریں گے شو کے بعد سیدھا ریکارڈنگ ہے بارہ گھنٹے بات ہوں گا تو پھر کیا کریں گے جاگ لیں گے کوئی تینچنی ہے یا سیٹ کے ٹیبل کے نیچے سو جائیں گے مجھے چار گھنٹے نین مل جائے بس بس کافی ساوتوں کے ساتھ میں جا کے مووی بھی دیکھتا ہوں میں سیدھا نہیں سو سکتا اوہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے یہاں تو میں کہیں گندے کے لئے بھار جاؤں گا دوستوں کے پاس یہاں تو میں ایک مووی دیکھوں گا پھر سون گا اس کے ساتھ ماشاءاللہ لگی گے کھیلنے میں نا آپ کلتی رہ بٹا ایک چوٹے سے براک کے بعد واپس آ رہے ہیں گوڈ مورنگ پاکستان میں آج ہم آئیرہ کی بردے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اوہ اللہ جانوں بچہ ویلکم ویلکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان آج ہم جو آپ کے سامنے پہلی دفعہ نیا سال کے ساتھ آئے ہیں وہ شو ہے جی سلمان سید اور علینا کی خوشی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئیرہ کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آئیرہ کی آج پہلی بردے آئیرہ کی نانی بھی ہے یہاں اور کیوں کہ آئیرہ کی اممہ جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیرہ کو لے کر آئی ہیں آئیرہ کی اممہ بھی special ہے ہے کہ نا سلمان کے لئے اور اپنی امی کے لئے بھی آئیرہ اپنی امی کے لئے بھی آئیرہ ہمیں ایرہ 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 آپ کی امی کے questions کریں ہلو آپ کی امی کے بارے میں بات کریں ہم آپ کی ڈاڈی سے اور آپ کی نانی سے ہلو چلی اس کو گود میں لے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ پھر یہ خوش یہ وہ والی بچی اس کو گود میں کھڑے ہونے کا شاک ہے یہ وہ والی بچی اس پر گاڑی میں گھوما گھوما کے شوق سوچے گاڑی میں تو مجھے سے آجا چلو 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 بابا کے پاس بابا کے پاس کھڑے یہ کسمت کھڑ ہے اتنی اچھی کسمت ہے ایچھے 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 اب میں کیا کروں گی اللہ اب آپ کی ممہ کے بارے میں ہم سوال کریں گے آپ کے ڈیڈی سے اور آپ کی نانی سے ایرا ایرا آپ ریڈی ہے ایرا ریڈی ہے ایرا ریڈی ہے اوکے ہم نے آلینہ سے پہلے سے آپ دونوں سے بتا دوں کہ دونوں سے ہم نے ان سے سوال پوچھ لی ہیں جواب انہوں نے دے بھی ہیں اگر آپ کا جواب ان کے جواب سے معچ کر تو آپ کو یہ پوچھل کمپیٹ کرنے کا موقع دیں گے اگر اممہ کا جواب بیٹی کے جواب سے معچ کیا تو ہم اممہ کو آلینہ کا پوچھل کمپیٹ کریں اوکے پہلا سوال ٹھیک ہے ہاں آلینہ کو اکثر کس بات کی شکایت رہتی ہے اب جس کا وہ ذکر وقتن فا وقتن کرتی رہتی ہے مجھ سے آپ سے آپ سے بھی کرتی ہے آپ سے بھی کرتی ہے ہمان سے بھی کرتی ہے ہمان سے بھی کرتی ہے ہم نے شکایت کا تو میں موقع ہی دیتا ہے ہم نے تو بھرپور کوشش کی کہ اس کو موقع نہ ملے کوئی شکایت ہے جنرل شکایت ہے ایرا سے رلیٹی ہے نہیں یہ میں ہنی بتاؤں گی تکہ لگاو مسلمانوں جب متہ سے کہتی ہے کہ میں اس کو ہر رفتے بھار کا کھانا کیا آپ نے یہ جواد دیا کھالانہ نہیں کھلاتے یہ شکایت ہے اس کو آجھا آپ سے چکایت کوئی بھی جنرلยہ میکنیا ہی کتے ہیں لاہور میں ہوتے ہو تو میں بازی ہوتی ہوں آپ سے نہیں شکایت جنرلی کیا شکایت ہے آپ سے میں نے یہ کہا کہ اس کو عام طور پر کیا شکت بہت ہے چلے سلمان سے شکایت ہے چلے میں ہنٹ دیکھوں آپ دونوں کے لیے تو اس کو جو شکایت ہے سلمان سے شکایت ہے آپ سے نہیں میں تو آجتے سنننی میرا بڑا بیبا بچہ ہے کوئی شکایت ہی دی آپ سے تکہ تکہ لگائے سلمان آپ سے کیا شکایت ہے علینا کو سب سے زیادہ ایک تو کھانے کا بول دیا چلے ایک اور چوز کر لے جب بھار جاتا ہوں تو بہت لیٹ آتا ہوں یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا مجھے اس ہی ہے کہ کبھی میں تند نہیں کرتی تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے آپ سے نہیں ہے نا اسل مان سے شکایت ہے اچھا آپ سے ہے ہاں ہاں تو کیا ہوگی بتا ہاں یہ صحیح ہماری ٹیم بنی ہے اکے علینا تم بتا ہے یہ میرا شوڈ راگ کر رہے ہیں ایتھیں یہی والی ہے لیٹ جو آتا ہے یہی بولا تھا نہیں یہی آپ نے بولا ہے دوستوں کے باس کیوں ہو جاتا ہے اپنے میاں کو جتا رہی ہے وہ ہی تو ہمیں حران ہو رہے ہیں وہ ہی حران ہو رہے ہیں پہلے شو میں تم نے آپ کو خود بولا تھا روز چلے جانا ایک دلے کے لیے نکال کے دکھاؤں یہ لگائے بھائی یہ لگائے جو ہماری نے اجازت دی تھی وہ شرطو والی مجھے رات کو جلدی آنے کا نہیں بولوگی اوئی 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 بادا بادا ہو گیا یہ تو بڑا بہت مشکل واہ ہے تو اگر روز نہیں جا رہا اور ہفتے میں ایک دو بار جا رہا ہوں اور دو دو تین تین گھنٹے کے لئے جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے دو تین گھنٹے تو ایسے گزر جاتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ شکایت دور کرے ہم نے صرف یہ سوال کیا کہ علینا کو کیا شکایت ہے لیکن اب تو دور ہو گئے اب تو دور ہو گئے اگر اس کو ابھی شکایت ہے تو وہ اتنا ٹائم بھی دیں ابھی ابھی بتایا ہے ابھی کچھ سیکند ہی میں ابھی جاتے ہیں چلیں دوسرا سوال دوسرا سوال تھوڑی توجہ بیوی اور بیٹی پہ بھی دے دیں سارا نواسی اور بیٹی پہ لگا دی چلو علینا میں تمہارے زاہد ہوں اوکے دوسرا ہاں اچھا علینا اگر جھوڑ بول رہی ہو یا کوئی بات چھپا رہی ہو تو آپ دونوں میں سے کس چیز آپ کس چیز سے پکڑ لیتے ہیں یہ حسپرتی ہے یہ نہیں چھپا زیدی ہے حسپرتی ہے ہاں اس کیسی نہیں چل جاتے ہیں چیز یہ نہیں چھوٹ بول سکتے ہیں پیس ریڈنگ میری تھوڑی اچھی ہے اے بھائی کیا جواب دیا ٹیم علینا ہے صحیح جواب دونوں پوزل لگا سکتے ہیں میں آپ کا پوزل لگا دیتی ہوں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں لگا 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 دیکھیں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے نا ایک پریکٹس میں آپ باتوں میں پکڑنے کے بھائی میں نے دیکھ لیا کیونکہ اکثر ہزبنڈز ڈینای کرتے ہیں شاڈی میں جاؤں گا تو خبردار مجھے بچی پکڑا ہی ساڑی باڑی پہنیوں میں بچی پکڑا ہی یہ میں بھی بولتا ہوں لیکن پھر پکڑنا مجھ سے پکڑا ہی دنیا ٹی وی کے سامنے پکڑا میں گر جاؤں گی میں گر جاؤں گی ہیل پہنی ہے ہیل پہنی ہے ہیل پہنی ہے اور جو جاؤں گا اگلا سوال اگر اعلینا کے ہاتھ انلیمٹیڈ ایٹی ایم کارڈ لگ جائے تو وہ کس پہ سب سے زیادہ خرچ کرے گی کیا خریدے گی پیسے ابھی کرنٹ ابھی کرنٹ جو ہے ابھی میں آم کیا آئرہ شاپنگ کرے گی آئرہ کی شاپنگ کرے گی آئرہ کی بھی کپڑے خریدے گی بہت سارا کھانا بھی کھائی گی بار سارا اپنی بھی کچھ شاپنگ کرے گی کھانے میں کتنا ہی کھالوں گی آئرہ ہاں بھائی ٹیم بھائی 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 آپ کو وہ کہہ رہی ہوں پزل کی جازے کیا آپ نے تین چیزیں بتا دی ہے کیا ہے جمہ وزار تو ہوگی ہے آئرہ کی کپڑے خریدے جی نہیں اچھا یہی تو جواب ہے آئیے اممہ لگا ہے آئیے اممہ کو دیا موقع Air 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 پراتے بہت کھائیں 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 کمال خواتین ہے ہزرات دیکھیں مثال سامنے ایسی پیش بہت کھائیں ویٹ لوس کا اگلے سیگمنٹ میں پوچھو ہوں بتانا پوری ٹیکنیک ہے اس کا بھی کریڈٹ مجھے جاتا ہے اوکے اوکے نیکس سوال الینہ کی ایک عادت جو اس کو خود بھی پتا ہے کہ یہ غلط عادت مگر پھر بھی دور آتی رہتی ہے ہاں کوئی ایک عادت سے آؤ کیا آپ کی امی کی بارے میں پوچھ رہی ہوں اور آپ جو ہے نا سن لیں ساری باتیں اپنی اممہ کے بارے میں جان لیں اپنی غلطی نہیں مانتی ہے بالکل اچھا اور اس کی غلطی بتاؤ بھی نا تب بھی کہتی ہے کہ مجھے نہ بتاؤ میں نے غلطی کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ایک عادت جو اس کو خود بھی پتا ہے کہ یہ غلط اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے تھوڑی سی لا پروا ہے تو لا پروا ہے کیا کرتی ہے یہ چیزوں کو دلے کر دیتی ہے آجے لگا لے پازل آجے اب محضور آپ کو کیا ہوگا مجھے لگا آپ جانتے ہیں چیزوں کو دلے کرتی ہے اور اس کو خود بھی پتا ہے ابھی ایک کام بولو اس کو وہ ایسے پڑا رہے گا جب تک اپنی مرضی نہیں آئے گی ابھی تین دن کے کام اس نے بچا کے رکھے تھے کل اس کو پتا تھا ان کی اممہ نہ آنا ہے کل صبح سے لگی بھی آپ کو نپرول بڑ کھا گی سوئی ہے اور نکالو ماسی کو اور نکالو ماسی کو اور نکالو ماسی کو کوئی ایک کام جس کے آگے وہ خود کی بھی نہیں سنتی جو آلینہ کو بہت پسند ہے کام پہلے کا بتا دو یا ابھی ابھی آج کام تو آپ بتائیں بھئی پہلے کا بتا دیکھتی ہے میں بھی یہ کہنے لگے ایون کے اس کا ہوتا تھا حورم سلطان توبک کیا جواب ہے اچھا نہیں یہ نہیں ہے اپنی پسندیدہ آلینہ کا پسندیدہ کام اب تو بے کہہ سکتی کل رنگ کبھی کبھی کل رنگ بھی کرتی ہے جب یہ خراب موڈ ہوتا نا اس کا تو یہ کل رنگ کر کے ہاں اس کے وہ اور دیکھیں میں نے کہا نا کہ وہ پہلے بھی ایسی تھی اور ابھی بھی ایسی ہے وہی والی چیز وہ پسندیدگی اس کی پہلے بھی تھی اور ابھی بھی چائے میں کرتی ہے لیکن میں اس کا پسندیدہ کام کیا اسے اور کیا ابھی آپ کچھ بولی تھی سوچیں فلیش بیک میں جائیں آپ کچھ بولی تھی اس بولنے میں سے ہی ڈھونے سونا آپ کو نمبر دے رہی ہوں میں ابھی بھی سونا تو پسندیدہ کام تو ہے نا اب جو پسندیدہ کام تھا وہ کم ہو رہا ہے تو اس کو کم موقع ملتا تو اور زیادہ پسندیدہ ہو گیا بلکل ہی ختم ہوا ہوا ہے تو تبھی تو اور زیادہ شوق ہو گیا سونے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سونے کے بس کام تبھی تو اس کی سکین اتری پیاری ہے اور کیا سوتی ہے اچھا ہے سونا چاہیے جب موقع ملے مجھے اب احساس ہوا جا کے کہ جب میں نیند پوری کرتے تو میری سکین چمک رہی ہوتی ہے اور کہ سکین اس لئے اچھی ہے کیا سوتی ہے اور کیا لڑکیوں کو سونا چاہیے ہاں چلو آجا آجا چلو بھئی ڈکار دے لاؤ ہاں یہ بھو کرایا ہے تو بھی سنمان ہے بہت دفعہ زیادہ اببہوں کے کام ہوتے ہیں یہ تو بہت چھا کام کرتے ہیں اچھا بھئی اگلا سوا آلینہ کے آنسوں فوراں ٹپ 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 کس بات پہ آ جاتے ہیں جب میں کوئی ایسی ویسی بات کر دوں کس میں اور آپ کو کیا لگتا ہے ہاں یہ ہے جب اس کی مزاج کے بات کر دوں ہاں کوئی اسی بات کر دوں تھوڑی سی ویس کے ذا روڈ ہو جاؤں اگر آپ سے ریلیٹڈ نہ ہو وہ بات میری سے ڈیٹڈ ڈیختر کیا تو ٹپ 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 کس بات مطلب متابل آج کل یہ ہے کہ اب بہت سیوجان چاہی بہت سکتہ ہے جیسی آئرا کو جب پینک کرتے ہیں جب پینک کرتے ہیں اب پینک کرتے ہیں نہیں آپ کا جب آپ درست에 آجائے کس بات پہ جب اگر کوئی زہر سے بول دوں کسی بات پر تو ٹende کشورو ہو جاتی ہے یہاں پر بیانا اپنے وجلد اپنے من وقت کا اور اپنے گھر کا کون سا ایک رول ہے جو چینج کرنا چاہتی خورف Product оргane اور ہمتنے گھر کا ملتا ہے وہ ہے وہ ہے لیکن اور کیا کرفیو کیا کیا تھے وہ سوچے یہ تھا کہ نہیں وہ تو کبھی بھی نہیں رہا پزل لگاو پزل ہمیں پکا دے لیو انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا آپ پالا جواب اب آپ بتائیں کہ آپ وہ اپنے گھر میں کیا چینج کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پزل لگا رہے دو گئے اس کا اُٹی ہوگا میرا کیا لگا اسی کا اُٹا ہوگا کہ وہ رات کو آجانے دے یہ رات کو جانا ہے بایر اس کے ساتھ گمنا پیر نہیں اب آپ وہ اپنے گھر کا رول کیا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ سوچے ہیں ایدھر کا نا یہ کہتے ہیں ایدھر کا نا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کہ میں جا ہوں مجھ پاواندی لگ جائے جو پاواندی آپ نے لگای تھی یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا چھوڑ دے اچھا چیزیں میں بہت ساکتے ہیں اچھا چیزیں بہت ساکتہ ہیں لیکن اب میرا تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے جب میں نے ایرا کو دیکھیں تو میں سوچتا ہوں میں بھی ایسی ماں بن ہوں شاید میں زیادہ سٹرک ماں بن ہوں جب یہ ایرا تھی نا دو تین مہینے کے تھی مجھے کال کر کے بتاتی تھی کہ ماما مجھے اب لگتا ہے اور میں ایک بات بتاؤں ویسے تو اولاد ماں سے پیار کرتی ہے لیکن ابھی آپ سے زیادہ پیار کرے گا ایسا ہی ہے اور جیسے جیسے یہ بڑی ہوگی ویسے 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 یہ ایک سر کہتی ہے کہ ماما اب مجھے احساس دے آپ نے جیسے میں پالا جیسے راتوں کو جا گئے جیسے ہم یہ تو ایک ہے ہم تین تھے اور تم بلکل ایسی ہی سٹرک ماں ہوگی کیونکہ بیٹیاں ماں کا عقص ہوتی ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ میں بھی اب جیسے اپنے بچوں کو پالا ہے اور امی میری نہیں ہے تو میں فلیش بیک میں جاتی ہوں کہ امی میرے ساتھ اس وقت کیا کرتی مجھے گائیڈلائن میں جاتی ہے یہ بلکل ایسے جیسے میری مدر تھی ہمیں یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں چھوٹے سے کزن بھی نہیں آسکتے تھے مطلب ہمارے گھر میں بڑا پردہ اور یہ وہ تھا پھر اس کے بعد ہم زیادہ پنی کزن کی شادیوں پر بنے جا کے لئے تو میں نے یہ رول رکھا تھا اپنے گھر میں پھر میرے گھر میں کوئی گیس جیسے آجاتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے فیملی کے لوگ آجاتے ہیں تو نائٹ سٹیر کا کوئی چکر ہی نہیں ہے میری امی کی طرف بھی یہ تھا میری طرف اب اس کی طرف تو یہ ہوتا ہے وہ جیسے نسل در نسل در ہوتا ہے وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں ہم اپنی اگلی نسل اپنی بیٹیوں کے لئے بیٹوں کے لئے بیٹوں کے لئے بہن کو سایف کر لے کے لئے سایف کر لے کے لئے وہ دیکھے نا ہے تو نا ہے اس نے میڈی نکال دی ہاں جی ہواں کیا کونسی گولی کھا کے سوئے ایسے 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 سوال بھی میری ٹیم نے ایسے بنایا کہ توککہ بھی نہیں لگا سکتے ملکل کوئی ایسے در یہ ان دونوں سے رلیٹی ہے نہیں فو بیا فو بیا ان دونوں سے رلیٹید بھی اچھا فو بیا ملکل جیسے میں کھوکروٹ سے ڈرتی ہوں جیسے ہائٹ اور وہ ہاں ہائٹ سے ڈرتی ہے ہائٹ سے ڈرتی ہے ہائٹ سے ڈرتی ہے آپ نے صحیح بولا آپ پuzzل لگائے ہیں ہائٹ فو بیا کفی دوسی کیا آمکہ نہیں دردی انو کی وجہ لغایت آمکہ نہیں دردی مطم اتنے ہی نہیں دردی ڈرک یا ہی بے ط پوری ڈراغ گیا ہمارا شوڑ ڈراغ گیا کیونکہ مرابر ہے ساب کتاب یہ دیکھیں دونوں اچھا جانتے ہیں اوہوہ بیٹھے 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 انتہری فرکن یہی تینوں اور ساعتی ہیں جسی طرح ہوگیا یہ گئیم یہ کیا ہوا اس کا مطلب آپ دونوں اچھے سے جانتے ہیں آپ اپنی بیگم کو اچھے سے جانتے ہیں اور اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کیا کہ ہم ایک برابر جانتے ہیں جتنا بھی جانتے ہیں بلکل انیس سے بیس بھی نہیں ہے دونوں ماں بیٹے ہم لوگ اتنا ہی جانتے ہیں لینا دو ایک چھوٹا سب بریک لے رہے ہیں آئے کاش ایک دن ایسا آئے گا آئے رہا کہ آپ ہی میرے شو میں بریک لے رہی ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی دوسری سالگیرہ ہوگی پھر انشاءاللہ تیسری ہوگی اور تب آپ بولنا شروع کر دیں گی پھر میں آپ سے سپورٹ لوں گی کہ پلیز بریک پہ جائیے ایرہ اس کی باتیں چل رہی ہیں ہم یہاں ایرہ سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ ذرا آپس سے باتیں کر لیں میں موقع دے رہی ہوں آپ کو بریک پہ جا رہے ہیں گوڈ مارنگ پاکستان یوں کن کنہ رہی ہے وہ سب کو جگہ رہی ہے ویلکم ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور ایک دفعہ پھر سلمان اور علینا کو اور ان کی نانی کو ان کی آئیرہ کی بردے مبارک ہو نیا سال کی خوشی میں ہم نیا سال کا یہ پہلا پروگرام ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیر کا سال ہو اور سب کے لئے ملک کے لئے ملک کے لئے ملک ہے تو ہم ہے بھائی اورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے حالات اچھے ہو جائے اللہ کرے ڈالر کے ریٹ گر جائے ریٹ گر جائے سب کچھ سیٹل ہو جائے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا گولڈ بہت مہنگا ہو گیا وہ بھی کم ہو جائے یہ سب دعائیں ہیں بہت ساری ایسی اچھا آئیرہ کی کوئی خوشی ابھی تک سیلیبریٹ کیے جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں تو ہاں جب لاہور چاہتی ہے تو چھوٹی چھوٹی ہم کرتے ہیں ہاں مونوورسری کہتے ہیں ایک مہینے کی ہوگے دو مہینے کی 6-6 ون کی بھی کی تھی خوست کی کی تھی جب خوست کی میری بہن کو بہت شاہد ہے پیٹر دونی چاہیے کپڑے پیر کھولا پیر اس کے یہ پورا ہم نے ایک دفع بیٹ پورا سیٹ کیا تھا پورا روم کیا بیور کیا تھا اور فرش فرش جلاب کے تھے اور وہ بیلون لگائے تھے کینڈلائٹ بہلکہ وہ بہت بلکہ اکثر اس کی یہ ہوتی ہے کہ پیچر ہیں کھولا تم فیس بوک پر اپنی ڈالتی بہت شاہد ہمے بہت شاہد ہمے بہت شاہد ہمیں بہت شاہد ہمیں بہت شاہد ہمیں تو ہمیں دو نا ہم دکھائیں گے نا بلکل موسیقی 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 ایرہ کے لئے فیوچر پلانز کون بناتا ہے سلمان یا علینا میں آپ اپنی کیارل رکھے بابا بناتے ہیں بھئی بڑے ہونے کے باعت کیا لگتا ہے کہ ایرہ کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ بابا کا ہوگا یا ماما کا نہیں نہیں بابا کا اچھے چھے یہ دونے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہوگا ففٹی ففٹی بلکل ہی گئے ففٹی ففٹی دونوں کا ہوگا سلمان کیسے بگاڑیں گے علینا اور علینا کیسے بگاڑیں گی سلمان مجھے لگتا ہے اس کے چھوٹی چھوٹی وشیز ہوں گے جو نہیں بھی پوری کرنی چاہیے اس ٹائم پہ سلمان لڑ میں کر لیں گے اور علینا کیسے بگاڑیں گی سلمان علینا اس کو تھوڑی سٹریک ہوگی مجھے لگتا ہے میں یہ تو کہہ رہے ہیں بگاڑ لے گی اسی لئے زیادہ سختیہ کرے گی اور یہ زیادہ لڑ کرنے گا علی،ے چکار کرنے گاڑیں گے سرو Pie Lin کیسے خوٹی سی ہے نہیں بگرام کے بعد ہراتی سف manifold لئے گی اور اس نے ویسے بہت سال گیا ں گیا میک سقط گیا کچھ چپیڑ پٹ تو نی 반�زل اس نے اکھ پٹائی رہ ششت تھی اس کی twenty اوہ آپ کا مجھے گیا اس نے دانٹا تا بہت اور میں کچھ کہتی ہم کہتی ہوں کہ اس کونہا شاrada شاوٹ somewhat کیاain اور یہ بھی protesters ہے یہ ایکچھلی پانک ہوگا گھبرا جاتی ہے تو اس میں وہ کان چلے گی ہاں ہاں بجاری اس کو بہت دکھلی کیا کیا ہوتا ہے سو فیوچر پلانز جو ہے اس کے بارے میں کون سوچتا ہے میں نے پوچھا تھا آپ سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں میری بیٹی کیا بنے گی بڑے ہو کے میں اتنا دور کا نہیں سوچتا ابھی میں سوچتا ہوں کہ صرف اس کی سکولنگ کب سٹارٹ کروں اور میں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہ رہا ہاں ایک تی اچھی بات ساری عمر ہی پڑھنا ہے بچے کو سائسے سونے تو ہاں سب نے سکول والوں میں ستنا کیا وہ پلے پلے گروپ پلے گروپ تو بچہ ایک سال کی عمر میں جا رہا ہے بھائی میں نے بھی یہ سوچ کے میں نے اپنی بیٹی کو اٹھارہ مہینے میں ڈالنے ہی کوشی وہ اتنا روئی میں نے کہا ہٹو بھائی ساری عمر پڑھنا ہے پھر میں دائی سال مڈال اور وہ کرتے وہی ہیں جو پورا دن ماں باپ کر سکتے ہیں اب یہ سال، بیٹی سال کا جب بچہ ہوتا تو آپ رجیسٹر کروا دیتے سال کے بچے کو اگر میں نے ستا رجیسٹر کروا دیتے ہیں اگر میں نے تین سال بہات ہی ریسٹر کرواں نہیں تو پھر اس کے بعد بات بھی ابھی انتے روال نہیں ہوتا یہ بھی سکول کا رول ہے ہو جائے گا میں جو باتا کیا اچھا جیسے میں نے میرے بچہ جو ہے وہ دھائی سال کا جب عمران تا تو ٹھیک ہے ہاں اس کا انٹیو کیا ہے اسے وہ اچھا تھا بولنے میں یہ پیرنس کو ہی کرنا چاہیے تین سال تک تو میرے خیال سے پیرنس کو میند کرنی چاہیے پیر اس کے بعد چاہے چھوڑ دو پیر چھوڑ دو اپنا چھوڑ دو چھوڑ دو اپنا چھوڑ دو بچے کو بہت پیار دو پیر بچے جانے شوق سے جاتے ہیں بالکل 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 ایسا ہے اکلا سوال ہاں ایرا کی چیزوں کو لے کے کون چوزی ہے جیسے ہوتا ہے گفٹس ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے تو وہ ہر پینا دیتے ہیں لیکن نہیں یہ پیناوں نہیں پیناوں نہیں رکھ لوگی یہ وہ تو کون چوزی ہے دونوں میں سے اببا یا اممہ میں ہوں یہ اممہ اممہ یہ چوزی ہے ہاں کیسے کپڑے تمہیں پاسند ہیں ایرا کو پینایاں مجھے بات ایلگنٹ ہوں اور وہ نو وہ شوکے نہیں مجھے اچھے لگتا وہ ڈیسن دیسن کو جو بچے ہیں تو فرل والے اور بینڈ اور وہ سب بچے ہیں مجھے بینڈ کہ اس کا بینڈ اتر باہد ہے ہاں ہاں یہ ایک چیز کرتے ہیں وہ عادت ہی نہیں رہی وہ وہ ناں کے پینڈ کچھ پینڈ پینڈ اور میں ایک سا کہتے ہوں کہ اس کے بابا ان اس کو تو مجھے پینڈ پینڈ ہاں وہی بانی گئے مجھے بڑا شوق ہے جوتڈ پینڈ نہیں پینڈ پینڈ مجھے شوق نہیں ہے لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اچھی لگتی ہے نگر بےر نگر بےر نہیں سمپل کیا کہیں نہ بےر بے اچھے ہو اچھے لڑکا لگ رہی ہے ہاں یہ بے پینچہ سال کے لگے لڑکا مجھے تو کئی نہیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بڑی رہا ہے تو کرکٹ بے رہا ہے اب کھلو جا کیا مجھے بہت کھل گا میں بہت کھل گیا ہے ایک بہت کھل گیا ہے اگر ایرا بیمار ہو جائے تو بجائے اس کا تیمارداری یا خیال کرنے کے ہاتھ پاون موکرم تو کیا کتو ہے؟ نہیں نہیں یہ کیا؟ سلمان میں تو پینک ہوتا ہی نہیں ہو؟ نہیں یہ سلمان ہوتا ہے کیا کریں اب کیا کریں؟ نہیں کرتے آپ تھوڑا سا کرتے جیسے اس دن رات کو کیا ہوا تھا سلمانی دیٹنشن میں گئے تو سلمان نے ایرا کو نہیں پکڑا سگرٹ چلا دیو کیا 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 کیا؟ کیا ایرا کو نہیں پکڑا؟ ایرا برو ہو رہی ہے اس کی دیویت خراب ہو رہی ہے اتنا پینک کر گئے دوسرے روم جا کے سگرٹ پی رہے ہیں اچھا یہ کلتی باپ میں نے کہا یہ کیا ایرا کو پکڑے؟ سگرٹ پی رہا باقی وہ ٹینشن میں آگئے ایک دم سے تو خود بھی پلا چلا کہ کیا کیا میں سوچا ہوا سے نکھل ہوتی بھی چھوڑا ہاں اتنا پینک ہو گئے پینک ہو گئے تو پر اب بابا بابا آپ بابا کو توڑ مل جاتا ہے کہ چلو ٹینشن رلیس کرو کس کو لگتا ہے کیا تصویر نہیں لگاؤں گی یا لگاؤں گا یا نظر نہ لگ جائے نظر ہو جائے کون سوپرسٹیشس کوئی اس طرح دونوں میں سے کون ہے پہلے میں اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں بھی ہوتا ہوں پہلے لینا لینا شروع جاتا ام نے اپنی پچھر لگاتا ہے تو اگلے دن ہماری لڑائی ہو جاتا ہے ام نے تین چار پانچ بار نوٹس کیا ہے تو اب میں سوچ لیتا ہوں سوچ لینا سے برای جائے چلو تکیر ہوتا ہے سوچ لگا دے گا جس ارادنے لوگا نگ لوگا نشاتے چند لیکن دونوں لگا لے لیکن زیادہ مجھے لینا لگتا ہے اہ من افتا ہے یہ بہت زیادہ ہے ایرا کیوں نے بہت زیادہ ہوں سوچ سوچے تصویریں ہم نے ایرا دیکھا ہے اور کبھی نہیں دیکھا وہی والی چیز ہے ایرا کیسا جو زبان بیٹھا ہے جو اممہ کچھ سمجھا رہی ہوتے ہیں یا بابا کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں دونوں میں سے دونوں کی سمجھاتی ہے دونوں کی سمجھاتی ہے یہ کینڈل برابر ہی ہوں گے تمہیں گھر آکے جاؤ گے لاؤ لگاؤ دونوں کی اچھا جو پچھلا تھا وہ لینہ کا مجھے زیادہ لگا تھا کہ لینہ بہت سٹرکلی کہتی تھی نہیں اس کی پکنی کس کے سامنی مینہ لگے جائے ایبن کے ہاں یہ ہے کہ میں ایک کینڈل پر کم کر دیتا ہوں ہاں وہ لینہ بہت زیادہ میں کبھی کبھی اس کو لگا دو بوسرے بھی لگاتے ہیں اپنے بچوں کی تو کیا ہو گیا لیکن یہ نہیں لگانے دیتی اچھا کیا اچھا کیا اکے ایرہ کے رات کو ہلنے سے درہ کرنے سے کون اٹھ جاتا ہے پہلے سلمان چلو بے میری نیند بہت کچھ ہے کچھ نیند ہے نا میں دوسری طرف مو کر کے سمجھا اور یہ دیکھتی ہے یوں کر کے اتنی چلا کے یوں کر کے دیکھتی ہے اور فوراں ہی کروڑ بدل کے سو جا کے کیونکہ مجھے پتہ سلمان میں اٹھنا ہے تو میں اپنی نین کیوں حراب کروں مجھے نیند میری بڑی پیاری ہے میں کیوں حراب کروں اور یہ صرف نیند نہیں کرتی یوں آنکے مو بچے مات مارتی ہے یہ بڑے باپرے اور کٹتی ہے اور کٹتی ہے اس دن میں سو رہا تھا میرے اس نے گئی اور پہر پہ تنا زور گستی دانت اتنے تیز ہیں دانت نکلا ہے ماشاء اللہ بہت تیز ہے دو دانت نکلا ہے اس نے کل مجھے بھی بڑی زور سے کھاتا ہے تو میری چیخ نکلی ہے زور سے اور میں اٹھاؤں مجھے اور پس اپنے اوپر کچھ نہ گرہ اگلا سوال ایرا کی وجہ سے کون زیادہ اپنے بڑوں سے ڈانٹ کھاتا ہے سلمان یا علینا میرے بڑوں کو جتنا بتاؤں گی کون فاستیو لگتا ہے را ہم چیز ہی اس قت paradigm چیز نے آپ رگزے گی اور تو طور rapid cu bra af اس رہے تو کون لگئے ہیں دوت کتی دفا دیا ہے پانی کتی دفا پلایا ہے تو پھر جب یہ کہتی نا علی ابھی یہ تو پھر اس کو اچھی خاصی اس کے کلاس ہوتی ہے ایک دن تو اوز ویڈیو کار پر بھی تو یہ کہتی ہے او اچھا یہ تو یہ نہیں کھا رہی ہے لو دو ہاں ایسی ہی ہاں ایک دن تو مجھے یاد ہے ویڈیو کار پر میں ماما نے اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اور ایک گھنٹے تک ماما بولتی رہی بولتی نونٹسپ ایک گھنٹے تک اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ آگے میں کیا ہرت کیا اب نہیں کروں گی اچھا الینا کی ماشاءاللہ جو ڈائیٹ ہے وہ اممہ نے کیا سکھائی ہے کہ شروع میں بچے کو کیا دینا چا شروع میں جب فور منس کی تھی ہاں دینا سب کچھ آئی ہے لیکن برانا دو ماما نے منا کیے چکن نہیں دو ہاں بیکری نہیں دو کوڑنگ نہیں دو تین جیدہ بالکل لائس ہاں چکن سے تو بہتا بھی نا بہتا ہے سمتام لوگ ہوتی ہے نا میں نے دیکھا وہ چکن منا کے تو ایسی اس کو بوٹی پکڑا دیتے ہیں لیکپیس بغیرہ نا تو میں نے کہ اس کو وہ بلکل عادت نہیں ڈال لی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جیسے یہ اس کا تھا کہ سکس مند میں دینا ہے تو اس سے پہلے وہ سیری لیکپ میں میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دینا چاہیے بٹ جو ہمارے گھر میں ہمارے کچن میں چیزیں ہوتی ہے نا وہ زیادہ افیکٹ ہوتی بچوں پہ نا جیسے پر ایکزامپل جیسے اس کی دلیا تھا یا ساوگدانی کی کھیر تھی یا اس کا جیسے آج میں نے اس کا دیسی گھی پرے بنایا اور ملائی سے یہ کہہی نہیں نہیں آپ دوسرا بنا دیں کیوں جی کتنا ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس میرے لگتا ہے دیسی کی نکال کے اس کو میں نے سوجی کا حلوہ بنا کے دیا پر میں اس کو کہتے ہوں کہ آپ اگر وہ نہیں بھی کھاری تو روٹی کا ٹکڑا اس کو پکڑا دو اور وہی بات ہے کہ اس نے کھایا میرے ہاں سے کھا رہی ہے ان بی بی کو کو تو ماما ابھی تو وہ بھی چھوٹی کتنی ہے نا شکایتوالا شونی ابھی تو دیکھیں ماما اور مجھے وہ اتنا حصہ جڑتے اس پر بیٹا دو ابھی اس سال کی ہو گئی ہے میرا بس چلتا وہ ابھی کہہ رہی نا باتا تو چلے موبتیا جل رہی ہے اچھے دوڑی بکا بکا شوانا چاہی اس پر مجھے حصہ آتا ہے ساری اممہ ایسی ہوتی ہے یہ سب سے ہی سعی سمجھا ہوتی ہے کیونکہ مہ نے خود ان کے ساتھ یہ کیا ہے اور میں اپنی اگزیمپل دیتی ہوں کہ دیکھو ایسی میں اگر مری اتنا اینرڈی ہے یا ایسی ہونو ایک عنہ ہوں تو ہماری مہاں نے اہمہاں تو آج آپ دیکھو فاس فوڈ اور یہ چکن اور یہ چیزیں پیپسی وغرہ بلانے سے کیا ہمارے اندر کوئی تاکہ دیں تو کمس کم اسے ایس ملت بگاو تو پائے جو اینا وہ تو پیچھے گی تھی سپورٹ ہا بالکل اچھا آجو تم لگ بیٹھو اور میں ایک بہت زبردست چیز اب خواتین کے پوچھنے والی ہوں علینا سے اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علینا ویٹ کیسے کم کیا بلکل یہ خواتین جاننا چاہیں گے کیونکہ سب سپرائز ہو رہی ہوں گی ماشاءاللہ تو میں پس کوئی پکچر ہے جب ماشاءاللہ یہ ہونے والی تھی کہ کتنا ویٹ بڑا کا ہمیں جو روز تم پائے کھا رہی تھی وہ پکچر ہے دکھا دے ہم اچھا وہ تو تھی نہیں تھی وہ تھی رہی تھی رہی تھی وہ تھی چلو اس کی تھی آئی رہ تھی جو اس کے بعد بھی تھی نا پک تب بھی اس کے کافی سے گہل دیا دکھا وہ پک لوگوں کو دکھا تاکہ پتا چلے دکھا چلے دکھا چلے دکھا چلے چلو بھئی دکھا اور یہ اور یہ اور یہ کم ہوا نا یہ بھی 20-25 دنوں میں کیسے کیسے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہم نے ایک سمپل چیز کی ہے کہ ہم رات کو آٹھ بجے کے بعد کچھ نہیں کھاتے اور آٹھ بجے صرف سٹیم سبزیاں کھاتے ہیں آٹھ بجے جو رات کا آخری میل ہوتا ہے نہ روٹی کھاتے نہ چاول کھاتے ہیں سٹیم سبزیاں ہاں اس کے ساتھ یہاں کبھی کبھی مچھلی کم سے کم لیکن مچھلی کے اک دو پیس کھا لی ہے اور ساتھ میش پوٹیٹوز وغیرہ اور بڑا مزا آتا ہے دونوں اور وہ جب میدنائیت پیوینز ہیں ان کو مارنا پڑتا ہے تو یہ پچیس دن سے کھاری ہو تو اور کتا بیٹ گے رہا ہے 4kg ماشا اللہ کیونکہ میں نے بہت زیادہ میں نے بہت زیادہ میں نے بجے درنکس چھوڑ دی میں نے بلکل ختم کر دی درنکس چھوڑ دی اچھا رات کو یہ کرتی ہو اور دن میں پر کھانا کھاتی ہو پر کھاتی ہو دریںس دریںns اب روشی وہ سکتا ہو قیقہ دیم یا میں پاریج در چھوڑ در جب روشی دریںس لیکن اگر کبھی ہو تو سلمان کی بنا اور تمہیں اچھا بھی لگ رہا ہوگا جب پتل ہو رہی ہوگی مجھے پرانی کپڑے فیٹ رہے ہیں اور اتنا اچھا فیل رہا ہے نا اسے مجھے اور ملتی ہے مرال آپ ہو رہا ہے اور وہ واو دیکھیں بھئی ہر چیز کے لیے سب سے پہلے موہ پہ زب لگن بالکل اور گھر میں اگر ایکسرسائز کر ساتھ ہے اور گھر میں اگر ایکسرسائز کر ساتھ کریں بہت اچھی بات ہے کرتی بھی ایکسرسائز کرتی ہے یہ کبھی اگر نہیں موقع ملتا تو میں نہیں کرتی لیکن کرنی چاہیے زیادہ اگر آپ دیلی اگر ٹونڈی منٹس بھی نکالو تو بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایرا ہپی برد دیکھ چھوٹی سی بریٹ کے بعد واپس آ رہے ہیں نیا سال بہت بہت مبارک ویلکم ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم پاکستان آج آپ ہمارے شو پہ دیکھ رہے ہیں سلمان سعید علینا ان کی نانی اور ان کی نانی نہیں ہوں ان کی ساس رفت آئیشہ اور آئیرہ کی نانی ہاں نا آئیرہ آئیرہ کی ایاد سالگیرہ اور سال کا ہمارے شو کا جو آج پہلا نئے سال کے بعد شو ہے وہ آج کا یہ فیسٹیوٹی والا شو ہے اور اب ہم یہ کرنے والے برڈے ہے تو گوڈی بیکس تو ہوں گے یہ گوڈی بیکس نانی جو ہیں وہ مما اور دیڈی کو دیں گی بابا اور ماما کو دیں گی اور شرط ہے کیسے ملیں گے گوڈی بیکس وہ ایسے ملیں گے کہ کوئی کسی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کی اممہ سے اور آپ کی ساس سے پہلے سے پوچھ لیا اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کی پیٹی کو یاد ہے یا ان کے دمات کو یاد ہے جو جیتے گا اس کو گوڈی بیکس صحیح ہے اوکے جی پہلی تسیر دکھا ہے ہنٹ آپ کو تسیر سے ملیں رنگ مجھے تو آگیا مجھے تو آگیا مجھے تو آگیا آرہاں مجھے تو خرماتے ہو اس کو رنگ دے ہیں تو وہ ہے مریو باسی یہ کسا یہ eben کسا گا تا کسیрат کہ لاغی یہ بتائیں گے میں تو نہیں تھا یہ رنگ پہنا ہے تو بھوڑی شرماں شرماں کہتے ہیں میرا تو پرسٹ ٹائم ہے کسی کے حرے سے پرسٹ ٹائمیں کسی کے حرے سے رشتہ لے کر تو اس طرح میں نے کہا جی بے پچوں کا جب پرسٹ ٹائم ہی ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہنا بغیرہ نے کھائی کہ ہنا اٹی کو ملتی ہے ہنا 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 این کی بھابی نا کے مجھے اور کیورہ اٹھائی ہنگی ہوں گی ملتی تازی کھوی ہنگی کیلتا ہمہنٹی تو بڑی سپاعت ہے ہماری ساس تو بڑی سپاعت ہے وہ رنگ تب وہ پینائی تھی پیر اور پیر بہت خوشتے بہت خوشتے یہ گوڈی بیک سالمان کا ہوا جب آدھی بات سالمان نے بلد ہے یہ ہے je آپ کو اہااں ایک ہلا انام جی چھو گے اہاں واہ واہ اکے ہاں بھئی نیکس پیچر یہ گیا ہے ہسپیٹل یہ بھی آدمی مجھا گیا کیا بتاو نیرے گا جیرے باتا اچھا یہ ای ٹھیک وہ تھا جب سلمان گئے تھے نیرے بودھرا نہیں ہے امی سے تکہ لگاؤ مسلمانوں اچھا یہ وہ تھا کہ ایرہ پیدا ہونے والی تھی اور اور سلمان کی شوٹ تھی نیکس دے تھی نیکس دے تھی نیکس دے تھی نیکس دے تھی میں سمجھ جاتا ہوں میں بتا رہا ہوں ہم رات کو 3 مرے سے ہسپٹل میں تھے نیو یور نائٹ تھی اور اچانک مجھے کال آگئی شوٹ کی انہوں نے کہا پلیس سر یہ سین نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا ہم سبا آپ کی کرا دیتے ہیں ٹکٹ اب سبا 9 بجے کی فلائٹ ہے اور میں اور حارون شاہد دونوں اے ارپورٹ پہ کھڑے ہیں اور یہ وہ پینز لے رہی ہے میں نے کہا یار میرا تو کسی وقت بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ شوٹ والے رو رہے ہیں تو خیر ہم دونوں ماتا ہی میں کیوں چلا گیا نہیں جانا چاہی تھا تو میں چلا گیا اے ارپورٹ اور میں اور حارون دونوں پہنچ گیا حارون کہہ رہا ہے یار تو کیسا ہے تیرا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شوٹنگ پہ جا رہا ہے تو چھوڑ دیں ہوں پہ میں کیا کروں گی سلمان کو ہونا چاہیے تھا سلمان پہنچ کے ہوں گے پلین میں ہوں گے سب باتیں ہو رہی ہیں اور ایک دم سے کرٹن ہٹتا ہے اور سلمان آنکھے اور وہ ایک خوشی تھی ایک بہت طور پہنچے لگا تھا اس ٹائم کے لئے سب صحیح ہے پہ فیکٹر ماشا لگا تھا کیسے کبولیت کی کوئی گھری ہوتے ہیں دائرے ہمارا کام ایسا ہے بھئی ایسا ہے کی ко Fortunately probably here tamutlich للووگں کو عمرشوں کیا لیکن pine popular ہی اسے یہیونکہ ہو ساکرنا ہے یہ اللہ proportion nations شاید کو خدا ہو۔ یہ اس کے ذریعے میں نے سلمان بے لگا لڑا کیونکہ سلمان نے بیر چلی سچ ہے ہے نا؟ کسی مم خی بہتراک صوری آنکھ episode لے لہذا کسی کیا چاہی مدید کے لئے لگے اللہ بیرjego سب سے کندum میرا پیٹ ہو چکا تھا اور یہ لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے اور ایتھنکڈر اندر سے آئے اور انہوں نے بولا کہ ایلینا کھون ہے اور بواتی درے ہوئے اور ایتھنکڈا ہاں اس طرح سے انہوں نے بولا اور یہ لوگ درے گئے کہ خدا ناکہ سب سے کچھ ہوگیا ہے میں آج یہ دو لوگ وہ میگے فلنگی وہ میگے فلنگی میگے فلنگی اس کو تو بتایا لیکن ہوا سلمان کے ساتھ اچھا کیا ہوا سلمان چلو بتاو وہ دری بھی شکل کے ساتھ ہے اور کہتا ہے ابھی گئی ہے اور دس منٹ بعد آ گیا اور کہتا ہے ایلینا کے ساتھ کون ہے مطلب موکا یہ کہا کہ کیونکہ بہت ایمجنسی میں اس کو لے کے گئے نا ایلینا کو تو ہم لوگ پریشان تھے بلڈ بھی دینا سی سیکشن ہو رہا ہے اور بلکہ نورمل ہوتے ہوتے تو ایک آپ پیشن تھیٹر میں آپ کا پیشنٹ گیا ہے اور اندر سے اندر سے گھبرایا ہے اور سلمان بھی پریشان میری بیٹی وانا ایلینا کے ساتھ کون ہے کون ہے امو اس کا ایسے ہم دونے کا ہم دونوں اور بھاگی ہم اور اس نے بولا اچھا میں بھی آتا ہوں اور ان سے کہتا ہے یہ لے پہلے تو میں میرا دل کے کس کو یہی پینا اور اس کے بعد بھی جب ایرہ کو دیکھا تو مطلب وہ ایک ایسا مومن تھا کہ آنسو اور میں آپ کو بتاو ایک بات انہوں نے کہا یہ ایکٹر آیا تھا میں بھی ایکٹنگ کر لیا مجھے کہتا ہے کہ کیسا محسوس ہو رہا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ملیہ اس کو یادی رہا جب نرسی لے کے گئے آئرہ کو تو مسلسل بہتا روتی جا رہے تھے اور میں اس کو دینی رہی تھی میں نے کہا نہیں میں نے اس کو دینا جب ہم نے اس کو دینی رہی تھی میں اس کو لے کے گئے ہوں تو پھر اس وقت روی ہے اہا تھوڑکی سے روی ہے تو یہ ویسا مومن تھا کہ یہ ہاتھ میں آئی ہے تو یہ تھا علینا کے ساتھ کون ہے وہ ڈاکٹر داکٹر تھا وہ داکٹر تھا اور وہ Typ وہ نرس تھا وہ نرس تھا وہ نا تمہیں آدھائی چلا گیا وہ نہیں اسے اوبر ایکٹنگ کی ہے اور ہاں شاہدہ شدید کیسل کی ہے اسے اوبر ایکٹنگ کی ہے اوبر ایکٹنگ کی ہے کیونکہ دس منٹ بعد ہی وہ باہر نکل کے آگیا تو کسی کو امید دید 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 ابھی تو لے کے گیاں شاہدہ بلڈ بلڈ کے لیے ہے کوئی امرجنسی ہو گئی ہے کوئی سکنیش رکھا ہے 20-15 گنٹے سے پین برداشت کری نہیں ہے ٹھو اللہ مہتچھاری چلے بھی Salman کو ہی میلے گا ہوں کوئی سنا ہے یہ لاتی لیکن مجھے لگتا ہے یہ گوٹی بے گا ہا profound آپ نے toi کی اچھی اٹھ تھی اٹھ نہیں کیا ہاں کیسی لگا مطلب لنا تمہیں y母 którym hissFO کے ہیں پلھو کے پاڑ کروں نے کیسی اٹھنگا کیسا اکی ایک سمکتہ سلمان ساید آنکھوں میں آنسو یہ مجھے آنسو یہ آنکھوں میں آنسو یہ آنکھوں میں آنسو مجھے توڑا سا بتا دو اس کا مطلب یاد ہے کہ نہیں گوڑی بیک چاہیے کہ نہیں ہاں بالکل یاد ہے جب میں ان سے پہلی دفع ملنے گیا تھا کن سے پہلی دفع ملنے گیا تھا یہاں ہوا یہ تھا کہ ان کا رشتہ ہے تو میں نے دونوں اپنے انسان لائے دفع کہ کہ میں پہلے ان کو ملوں ملے گی پھر اپنی بیٹی دکھاں نہیں پھر اس کے باپ میں فیصلہ کروں کہ مجھے یہ رشتہ آگے لے کے چلنا ہے کہ نہیں تو میں نے ان کو بلایا لہور بلایا تو ہم لوگ چاہ خانہ میں ملے تھے چاہ پہ نا تو باتیں ہوئیں کام کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے سارا تنوں بتایا کہ بھائی ہیں وہ پھر اس سے پہلے ہم آئیوں مجھے کال کر چکے تھے امریکہ سے تو بلکہ ہو چکے تھے ان کی بھابی سے بھائی ہیں تو جب ہم لوگ باہی رہے تو بھی میں سوچ رہی تھی اچھا کیونکہ وہ ہی میں آپ کو بتایا نا شو بیس کے حوالے سے کام نہیں تو جب ہم باہی نکر رہے تھے نا تو باتیں کرتے کرتے نا تو ایسے ہم لوگ کھڑے ہو گیا تو گاڑی آ رہی تھی تو میرا بیٹا بھی ساتھا بیٹی بھی تو نا سلمان نے بھی امی کے حوالے سے بات کی کھڑے ہوگی نا تو اس کے آنکھوں میں آسوں میں اس کے آنکھوں نے غور سے ایسے دیکھا نا تو میں نے کہا نہیں یار جو بچہ ایک ماں کی محبت کو اتنا فیل کر رہے تو میرا کتنا اچھا بیٹا بنے گا تو میرا وہ ایک مومنٹ تھا جا میں نے کہا رشتہ پکا بھی تو ساری ٹپس ملتی ہیں مجھے لوگوں کا جب انٹریو کرتے ہوں تو ایسی باتیں نکلاتے ہیں آپ کتنا سیکھتے ہیں ہاں سیکھتے ہیں میں نے اپنے دماد ہے یہ میرے لیکن ٹپ ہے اور میں نیدا آپ کو ایک بات باتاتا ہوں کہ میری فرنڈز آپ مجھے کہتے ہیں اور کہتے ہیں ماشااللہ جو تمہارے دماد ہے وہ جس 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 اینگل سے تم نے جونڈ ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے یہ جونڈا تھا کہ میں ان بچوں سے شادی کروں گی جو میری بیٹریوں کے دباب پہلے میری عزت کریں گے وہ عورت کی عزت کرنا جو اپنی والدہ کی عزت کریں گے تو وہ پھر میری بیٹی کی عزت ہویا پیار کریں گے اور میں نے کوئی پروپ کیلی دیکھی میں نے ان کے باپ کو بچی کی نصیبوں سے آتی ہیں میں نے کوئی باپ کا ایک بڑا نام ہوتا ہے میں نے وہ نہیں دیکھا میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہاں یہ ان کر لیں گے میری بیٹی کو عزت کی روٹی سے لائیں گے اور ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے اور وہ مجھے ملی ہے اور وہی وہ فیصلہ کہ میں ان سے ملی پانچ منٹ دس منٹ بعد کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آج یہ میرے دماد ہی میں ان کو کہتی ماشاءاللہ یہ میں ان کو اور واقعی اسے میں نے بتایا میری بڑی بیٹی اس کی تو خواہد ساس نہیں ہے جو اس کی سب سے بڑی وش ہے زندگی کی کہتی کاش میری ساس ہونی چاہیے تھے نا تو وہ یہ کہ اس کی ساس کو میں کہتی ہوں کہ آپ کی بہو کا کیال ہے بیٹی کا کیال ہے میری بہو کا کیال ہے مطلب میرا یہ میرے بیٹے وہ اگری بیٹی یہ اگر ہم سمجھیں گی یہ کریں گے تو ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے اور ان کی کامیاب زندگی کا راز گی کہ مائے سٹرونگ ہونی چاہیے مائوں کو سمجھ دار ہونا چاہیے بلکل بلکل اگلا یہ گوڈی بیک لے رہے بھائی ہاں اندر نہیں جا رہا کوئی بلکل ایک سیکنڈ انگا کچھ ہوگا ہاں اگر ایک دفعہ سلمان کی کئی بہت سارمان کچھ ہوگئے اور غلطی سے پہلی اور آخری دفعہ میں نے ماما کو بتا دیا کیونکہ ہر دفعہ میں ماما کو بتا دیتا ہوں سلمان مجھے دراتے ہیں دمکی دیتا ہے دمکی دیتا ہے تھوڑا سا تو وہ ایک چلی اٹھا ہو گیا سارا مما نے کہا کیوں بتایا بتایا تو بھکتا ہو ہوا یہ تھا میرے نا کچھ زندگی کے رول ہے آئیے جب چھوٹی دونوں بہنیں ہوتی تھے نا جیسے ماں بچے کھیلتے ہیں جیسے کھلا رہے ہیں جیسے تھوڑی سمجھ داری نا تو میں ان کو گھرداری سے رلیٹی رشتوں سے رلیٹی ساتھ سب سے رلیٹیڈ میں ان کو سمجھاتی ہوتی تھی کہ بیٹا دیکھو ایسے زندگی گزارنے ایسے جو ہر ماں کرتی ہے نا اس میں ایک بڑی بات میں بہت زیادہ کہتی تھی اور وہ یہ بات ہوتی تھی کہ جب آپ کی میں شادیاں کر دوں گے نا اور اگلے گھر جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ وہاں کی دکھ یا سکھ سکھ مجھے ضرور بتانا کوئی دکھ کی بات ہوگی نا وہ چاہے تمہارے دوسرے رشتوں سے رلیٹیڈ ہو اور سپیشلی تمہارے ہزبن سے رلیٹیڈ ہو میرے کانوں تک بات نہ ہے اگر میرے کانوں تک کبھی بات آگے تو پھر میرے سے گلہ نہ کرنا کیونکہ ماں میں تمہاری ہوں میں اس کی معنی ہوں گے تو تمہاری چھوٹی سی بے کوفی کی وجہ سے میرا میرے دما سے رشتہ خراب ہو جائے گا تو پھر میں آدھا دورا خراب نہیں کروں گا تو اب یہ تم پہ ہے پورا خراب ہوگا مطلب تو توڑا سن کو سمجھانا تھا تو اس طرح سمجھایا میں نے اب یہ تھوڑا خدا رکھا سکراب تو نہیں ہے میں وہ بات کر رہی تھی اچھا میری بڑی بیٹی تو ماشاءاللہ بیتا ہے اس نے بھی اسی چیز کو فالو کیا ایک دفع کیا ہوا تھا شروع کے دن تھے بلکل شادی کے آئرہ کنسیب بھی نہیں کیا تھا تو بلکہ اسی سے لیکے تھا کہ کوئی ان کی اپس میں بات ہی تھی اس کے کوئی لاہور جانے کوئی دوستوں کا وہ بھی پنگائی کھا تھا بہت ہی دوم دوستوں کا دکھڑا اچھا میں نے سنتی رہی سنتی رہی اچھا سلمان کے بری بڑی ماشاءاللہ بچی دوست ہی بڑی باون دیں یہ چھوٹی 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 بات مجھے بتاتا ہے علینہ نے کبھی بھی بتایا ہاں اچھی یہ نہیں کہ علینہ نے مجھے نہیں بتایا اس دن کیا ہوا نہیں بتاتی کبھی بھی نہیں اب میں ایک بات بتا رہی ہوں اس دن که ہی علینہ نے بتا دی یہ بات کہ آپ پہ پوچھے نا میں نے کہا اچھا پوچھے میں نے کہا پھر سوچ لو کہا ہاں یہ جناب آئے راک کو میں نے کہا بیٹھ جو جی دونوں سامنے دونوں سامنے بیٹھ جی دونوں کی کلاس ہوئی اور میں نے کہا جی آب بیٹھا کراچی جاؤ اور میں نے کہا چل تونڈا جا ہم اتنا بکر کے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گی چی کیا اب میں جب ابھی صبح اٹھی ہو تو میرا دروازہ نوک ہوا تک 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 کیا دونوں کے بیگ ریڈی ماما خدا پیس ہم جا رہے ہیں کہ تم لوگ کے ٹکٹ ہو گئی جی ہم جا رہے ہیں میں نے کہا پھر جا تھوڑا سا میں نے مود آف کیا اچھا یہ سارا جو میں نے اسی لیے کیا تھا کہ تھوڑا سا ان کو کانوں اور پھر اس کے باچ یہ چلے گیا ہے تو نیکس دے یا دو تین دن بعد کول آگے تو انہوں نے مجھے آئرہ کی خوش خبری سنگی پھر میں سب کچھ بھول گئی لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ وہ دن اور آج کا دن جو ذرا سی کوئی بات ہیں دونوں آپس پر صالت کریں کبھی نوہ کے میرے کار پھر کہ یہ رنگ جو ہے نا بیا بیوی کی بیچ میں ہونا چاہتے ہیں اگر اس رنگ میں لڑکے کی گھر والے یا لڑکی کی گھر والے آتے تو وہ رنگ بہت بلکل نیتا میہمیشا بلکل نہیں جو بھی بات ہے وہ اس رنگ کے اندر تو میں نے جس کو کہا تھا میں نے کہا چھے پھر میں جانا ہوں تو تم نہیں آرہی وہیں پہ اس نے رونہ شروع کر دی ہاں موڈ بول رہے ہیں اچھا آر ایکٹھنگ اور مجھ سے سوری بھی کیا اب ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے ہم نے ہمیں گا ہے ہم نے ہمیں گا ہے ہم نے ہمیں گا ہے جب کچھ خبری بھی تو آئی اس میں دوسرے تیسرے دن کی بات ہے لیکن سوری نہیں بولا تھا چھلو بیٹا کوئی بات یہ بہت ہے کیا ہے یہ وہ عادت ہے جو میں کتم کرنا چاہتے ہیں اوکے جی چلے بھائی ایرا آپ کا کیک کاتتے ہیں ہم نے بہت ہے آپ کی امی 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 کی باتیں گی آجا 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 اور آپ ناظرین جو آپ کی امی 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 پہ کتاب بھی لگ سکتے ہیں شادی سے لے کر اب تاک سکتے ہیں آجے آجے آجا 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 چلے کیک کیا ہے واہ اس کنا ہاتھ ماننے دی نا کیک پہ آج کل یہی ٹرینڈ ہے بچہ کیک خراب کرے اور وہ پچھر چھیک ہے جو بچھرینڈ ہے اویییی چھیک ہے یہ بہت ہے واہ کیک اور ڈزئر抱 ہے خاص طور پر ایرا کے لیے بنائیے براو کیک نےھ پوشٹا ہے تیک نہیں ریحانہ تو بھائی ٹھای کیک کاٹتے ہیں ٹھاں پکڑ لو کچا دے دو بھائی چلے چلے پھین ہوتا ہو کیبا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ہاں ہی اٹھا کھانے کا کھانا کیا ہے؟ نہیں تو اس کیاں یہ کا پہتہ کر رہا ہے؟ ہی اور واقشاہ ہاں ہی اٹھاً ہاں ایسی tren hunt ME ہو را گرفіть یو امینا بیٹا ایرا تحديث الان اللہ váriosatk statistique بہت ترقی کرے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اپنے پیروں پر کھڑی ہو ایرہ اب آپ لوگ بھی اپنی پیاری کو دعا دے سکتے ہیں اللہ تعالی ہزاروں خوشیاں میری بیٹی کو نصیب کریں اور میرے ہی تو ہر نواز کے بعد میں دعا کرتی ہوں اور نام لے کے کرتی ہوں کہ اللہ تعالی اس کو خوشیاں دنیا جہان کی خوشیاں دے اس کے نصیب بلند کریں نیک فرماوردار ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث رحمت و برکت ہو اس کے آنے سے ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہو اور اگلے گھر میں بھی جا کے یہ خوشیاں جو ہے اسی درہ بھی انشاءاللہ آپ کیا کہیں گی ماما مہی مجھے سے سہت سے ریلیٹی ڈیس کا بول ہوتا ہے تو میری ہر نماز میں یہ دعا ہوتے کہ اللہ اس کو سہت دے اس کو کبھی بیمار نہ کرے کبھی اس کو کوئی تقلیف نہ ہو کسی کی سمسی اللہ اس کو ساری بوری نظروں سے بچھا آپ لوگ بھی جو بڑے بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ کے پھوک دے مہی اس پہ آپ کیا کہیں گے اببہ جی میں بھی یہ کہوں گا کہ اللہ اس کو بھی سہت دے اس کی اممہ کو سہت دے اور مجھے بھی سہت دے آپ لوگ کی سہت ہوگی آپ لوگ ہلتھی ہوں گے تو اس کو پہ لیں گے نا نمہ اللہ اچھلی اس کے آنے کے بعد ہی ہم نے اپنی ہیلتھ بہت اچھا لگا آپ لوگ سے آپ لوگ کے ساتھ سال کی شروعات کرنے میں اور امید ہے بہت سائے لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا سال کے شروع میں تھوڑا سا سکھانے والا شو بھی تھا سب جانے والا شو بھی تھا چاہے وہ ماں کی بیٹیاں ہو یا بیٹیوں کی بچے ہو یا ہزبنڈ کی بیویاں ہو یا بیوی کا ہزبنڈ ہو سب کے لیے تھا یہ شو آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک و نئے سال کی ایک چھوٹا زب بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دیکھ ترے گوڈ مارننگ پاکستان اور ہمیں بھی کچھ دمائیں دے دیں ہماری پرانی مہمان آپ سب کی فیوریٹ گیسٹ کیا لانچ کرنے آئی ہیں کیا لے کر آئی ہیں so welcome to ٹھولی کومل کی کومل hi how are you میں بھی پرانی ہوں آپ بھی پرانی آپ نئے چیزیں لے کر آئی ہیں oh my god I am so excited Nida as usual آپ کے شو پہ میں اپنے نئے پرادکس لانچ کرتی ہوں اور اس دفاہ ایک نہیں دو نہیں تین نئے پرادکس جو ہیں وہ میں لانچ کر رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ونٹرز چل رہے ہیں درائے موسم چل رہا ہے and everybody is talking about hyaluronic acid this hyaluronic acid میں نے تو بقایدہ یہ سرم جو ہے تھوپ تھوپ کے دو دو تین تین دفا میں لگا رہی ہوں because میری skin dry نہیں ہونی چاہیے کیونکہ dry skin کا مطلب ہے early aging اگر آپ کو aging slow down کرنی ہے دیکھیں beauty is not skin beauty is not what you are outside beauty is your personality how confidently you carry yourself beauty is your personality how much you love yourself and care about yourself لیکن اگر آپ اپنے آپ کو واقعی میں محبت اپنے آپ سے کرتے ہیں تو exercise کریں ڈائیٹ کریں بالوں کا خیال رکھیں skin کا خیال رکھیں right that comes with part of it now hyaluronic acid is your best friend this winter اور اس کا جو میرا پرانا جو سرمز اور جو کریم ہے وہ تو ماشااللہ ماشااللہ it's doing really really well but i was getting a lot of requests کہ بھئی اس کی بہن کھا ہیں اس کی بہن آگئی جی یہ ہے ہمارا beautiful intensely hydrating beautifully moisturizing face wash اس کو آپ دن میں پچاس تفہ اس سے آپ اپنا مود ہو لیں اس میں پیور hyaluronic acid infused ہے hyaluronic acid میں آپ کو جلدی سے بتاؤں کیا ہوتا ہے it's basically ایک molecular structure ایک matter سے بناوا ہوتا ہے right i'm trying to break it down to as simple as possible تو اگر hyaluronic acid کا یہ ہے size ٹھیک ہے اس سے کئی زیادہ اس کا جو weight ہے وہ اپنے environment سے moisture سکھ کر کے ریٹین کرتا ہے تاکہ آپ کی skin پہ جب آپ لگائیں آپ کی skin پہ پورے دن ایک حائیڈریٹڈ اور وہ بھی آپ کے atmosphere سے humidity اور karachi is a very humid city تو آپ کا hyaluronic جو ہے وہ double beneficial ہو جاتا ہے اور اس میں pure hyaluronic acid ہے تو آپ کتنا بھی مو دھو لیں آپ کا مو اس سے guarantee dry نہیں ہوگا and nida serum moisturizer and face wash یہ holy trifecta ہے skin care پہلے آپ مو دھویں پھر آپ ظاہری بات ہے serum لگائیں کیونکہ serum patla ہوتا ہے پھر آپ thick luscious luxurious moisturizing cream لگائیں اور پھر آپ سو جائیں یا آپ اپنا sunblock لگائیں make-up لگائیں جو بھی لگائیں یہ اس وقت پوری range ہے 40 40 40% off پہ and 40% میں کبھی بھی in products پہ نہیں دیا ہے but just for winter just for ایک hafta یہ range اگر آپ لیں گے تو آپ کو ملے گا 40% off اور Nida as usual آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کومل اتنا discount کیوں دے رہی یہ تو بتاؤ because I really really want people کہ آپ try کر کر تو دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بخواس ہے کومل تو ایسی اپنا business کر رہی ہے ٹھیک ہے میں بزنس کر رہی ہوں لیکن میں پیسے کے لئے بزنس نہیں کر رہی ہوں میرا جو گرو کیا ہے یہ skin care میں I kid you not بہت humbly روتے وے about women who have acne about kids who had hyper pigmentation blotchy skin چھائیاں تھی ان کے چہرے پہ بہت میں educate کیا ہے لوگوں کو اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ میرا brand تمہیں پتہ ہے میرے سامنے flourished کیا ہاں exactly اور یہ وہی والی بات میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کومل چاہتی ہے کہ کوئی ایک دفعہ try تو کر کے دیکھیں exactly پھری تو اس کا addict ہوگا نا 40% میں سمجھ گئی ہی ماندین 40% off پہ وہ لوگ جو afford نہیں بھی کر سکتے وہ لگائیں گے ان کو موقع ملے گا لگا کے اپنے آپ کو دیکھنے کا میک اپ اسپیشلی لوکل میک اپ میں نام نہیں لوں گی اگر آپ لیں تو آپ کی skin اتنی ڈائمیج ہو رہی ہے یقین کریں اگر آپ کی skin جم 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 چم 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 چرم دیو جم دیو جم زی دیو جو آپ اپنے روز واتر سکتے ہیں اور پانی سے کسی بھی فیس سکر 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 پانی خیال Carn obst تو اس کے بغیر کہیں نہیں جاتی میک اپ پہ اس کے بغیر کہیں نہیں کرتی لیکن یہ جو ہے brightening vitamin c cleansing scrub یہ اگر آپ دو تین چیزیں میں تو پورا ایک vanity case لے کے جاتی ہوں skin care کا لیکن اگر آپ quickly اپنے بس ایک ہی product لینا چاہ رہے تو یہ face scrub جو ہے اس میں granules ہیں جو آپ کی skin کے اندر جزب ہو جائیں گے یہ بلکل آپ کی skin کو scratch نہیں کرتے ہیں یہ بہت gentle ہے اور میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو کہ exfoliating کتنا ضروری ہے for your skin کیونکہ آپ کی skin پہ فرض کریں اگر scars ہیں یا acne کے پرانے pimples ہیں یا dull skin ہے یا hyper pigmentation ہے یا آپ کی skin smooth نہیں ہے even skin tone نہیں ہے آپ کو لازمی لازمی exfoliate کرنا ہے اور آپ dermatologist کے پاس جا کے ایک لاکھ دو لاکھ روپے کے پیل نہیں کر سکتے ہیں میں بھی نہیں کرتی ہوں میں نے کبھی کسی بھی ڈرمتولوجس کے ہاں جا کے کبھی کوئی chemical پیل مایکرو پیل لہی کیا ہے I only exfoliate my skin لازمی 2-3 times a week اگر آپ کی بہت sensitive skin ہے تو آپ once a week exfoliate کریں اور اگر آپ کی میری طرح skin ہے normal تو آپ جتنی آپ everyday بھی کر سکتے ہیں پلیز آپ خود judge ہیں اپنی skin کے اس میں vitamin c ہے بہت high concentration کی تو آپ اس کو جس طرح آپ scrub کرتے ہیں scrub dry scrub لگاتے ہیں میرا اسی طرح آپ face wash کریں اور ایک منٹ اپنے چہرے پر چھوڑ دیں don't do anything اس کے بعد پانی سے دھولیں اور آپ دیکھے گا کہ before and after آپ کو instantly result آئے گا جبکہ instantly میں ہمیشہ کہتی ہوں instant اگر کچھ ہو رہا ہے تو it's not necessarily good for you لیکن چونکہ یہ scrub ہے آپ کی dull skin فورا ہی کافی حد تک remove ہو جاتی ہے gently and safely تو آپ کو کافی وازے benefit ایک ہی wash میں شروع ہو جاتا ہے so guys this is 25% off یعنی 25% off ہے just for Nida on Nida show for one week and this is an amazing cleanser with scrub with vitamin C سمجھ لے یہ 3 in one product ہے and it is brilliant I recommend everybody should buy one everybody men women children older people everyone now I would like to talk about something new okay we have a new range guys is range ka naam hai truly men truly men men ki skin joh hai woh orto se zyada wo hoti tough tough hoti hai thick hoti hai muskil se uspe changes aate plus daily joh damage hoti mard ho ka usually I don't want to generalize men and women are equal remember but men definitely environment se or pollutions ki wajah se bichare wo zyada unki skin damage hoti hai to unke liye baut zuroori hai ab time a gaya hai ke marad wih apna apne balon ka apni skin ka apni safety ka apni future ka khayal amazing spf plus plus sunblock me nai launch kiya hai which will protect men from aging early aur mardu ka especially joh helmet lagate hai unka kura a patch hoti ya joh gari bhoot chalate unke haton pe patch hoti hai ya jinki dhaadi hoti hai oh jab shave kertai aap vaze fark nai sakte aap gohre hai aur pate ni koonzai rangke to please you must moisturize your skin aur humare truly men ke moisturizer pe sirf moisturizer pe not the other truly men range ke products pe 25% off hai just so that your dad your brother your son ye luk try kane aur please ye mat kaya ka bhi kreem ladkiyon ka hai he bhout purani baat ho gai hai please ye baat kaya chur ghe exactly ab jaldi se pahle kye min program kharo discount ke baare bata do pher pher am khud hafiz kare yes so there is as always on nida show flat 15% off on everything of truly komal there is hyaluronic range jom meri ye beautiful winter range is 40% off hai humare brand new vitamin cleansing moisturizing scrub pe 25% off hai humare brand new range truly men ki moisturizing cream pe 25% off hai and guys please 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 be patient kyunke pohot saari calls aati hai I have a very big yane I think 12 logun ki sales person ki team hai meri mashallah mashallah or constantly phone whatsapp pe bicha lag here they just be patient we will get back to you promise thank you so much and best of luck thank you thank you thank you so ye ta humara aaj ka program meri dua hai dil se ke ye saal aap ke liye khush ya hi khush ya festivity festivity lekar aai na sirf aap ke liye but ke humare mulk ke good do do do